بڑا اہم پہرہ ہے بہت اہم پہرہ ہے اور اس کی وجہ سے تاریخ میں شیعہ سنی جو ہے ایک اختلاف وہ بھی ہے بڑی چیزیں اس میں آئیں گی اللہ تعالیٰ مجھے ایسا موقع دے کہ میں آپ لوگوں کو آسانی سے یہ چیز سمجھا سکوں میں آپ کو اور آپ سمجھ سکیں تو بار بار میں اپنی مجلس کے لوگوں کو بڑی مذہب ذہن میں رکھتا ہوں کہ یہ کون کون بیٹھا ہوتا ہے تو بندے سے مجھے دوبارہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے کبھی دوبارہ یہ سوال کرے کیونکہ میں سکھا رہا ہوں اور آپ سیکھنے کے پرسیجر میں ہیں تو اس پروسس سے گزر کر کے آپ کو انشاءاللہ سارا مسئلہ سمجھا جائے گا یہ بڑا اہم مسئلہ اس پر ضرورت وجہ رکھیں عرب میں مختلف علاقوں اور قبیلوں کی بولیوں میں ویسے ہی فرق پایا جاتے تھے جیسے ہمارے ملک میں شہر شہر کی بولی زلا زلا کی بولی میں فرق ہے حالانکہ سب کی وہی ایک اردو یا پنجابی یا بنگالی وغیرہ ہے یہ بات سمجھ نہیں کی ہے ہمارا جو ملک ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بارہ کوس پہ جا کے زبان بدل جاتی ہے اس کی بولی جو ہے ہماری اس کا لہجہ بدل جاتا ہے آپ ذرا اس سے باہر چلے جائیں جسے ہم عمومی زبان میں کہتے ہیں جانگلیوں کی زبان اور ہے ہندوستان سے آئے لوگ بھی پنجابی بولتے ہیں یہاں کے لوگ بھی پنجابی بولتے ہیں پنجابی کی ایک قسم سرائکی بن جاتی ملتان جاکر کے اور آپ یہ دوسرے تیسے علاقے جدائیں بائیں کی اور دیکھیں کہ اس حد تک فرق پڑ جاتا ہے کہ لدہانہ اور جلندر کے درمیان صرف ایک سڑک کا فاصلہ جیسے یہ سڑک ادھر لدہانہ اس درمیان میں سڑک سامنے والا علاقہ جو جلندر کا کھلاتا ہے لیکن دونوں کی بولی میں فرق ہے عمرت سر کی بولی میں فرق ہے گرداسپور حشیارپور سلطانپور فیروزپور ان کی بولی میں فرق ہے یعنی یہ ڈیفرنٹ پنجابی بولتے ہیں سیم لائک ایسے ہی جیسے آپ سمجھ لیں کہ اردو جو ہے اس کے دو بڑے علاقے ہیں ایک ہے دہلی اور ایک ہے لکنو دہلی اور لکنو کا مقابلہ رہا شروع سے دلی کی جو زبان ہے وہ بڑی آسان فہم ہے لکنو کی جو زبان درم مشکل ہے وہاں پہ اس قیل زبان کے الفاظ جو ہیں استعمال کی جاتے وہاں پہ لیکن ایک اردو جو بولی جاتی وہ بہار میں بھی بولی جاتی ہے وہ بالکل اس سے ڈیفرنٹ ہے تھوڑی سی تو اسی طرح عرب کے اندر بھی یہی صورتحال ہے جو خود ذاتی طور پر قریش کا لہجہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بن کر آئے قریش اور اس میں بھی بنو حاشم ان کی زبان جو عربی کی ہے وہ وقاعدہ سند رکھتی تھی پورے عرب میں وہ ہی سمجھ جاتی تھی وہ ہی بولی جاتی تھی اور وہ صحیح اس کے اندر تلفز کی ادائیگی الفاظ کی ادائیگی مخارج کی ادائیگی سب چیزیں جتنی بھی یہ ادائیاں ہوتی تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان قریش کو مد نظر رکھ کر درستی کی جاتی تھی جو کی جاتی تھی غلطی اس کو سند مانا جاتا تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان موارک کو محفوظ کرنے کے لیے بچپن سے ان کی والدہ ان کے چچا ان کے دادا اور نبی علیہ السلام نے جہاں پر روش پائی حضرت حلیمہ سادیہ کے ہاں وہ سب کے سب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کو بڑا محفوظ اللہ تعالیٰ نے انتظام رکھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان کے اندر غیر زبان کے الفاظ جو ہیں وہ اس طرح نہیں آنے دیئے کہ وہ آپ کی زبان پر چڑھ جاتے اور اس کے پتہ نہیں لوگ دو دو چار چار چھے چھے ساست مفہوم بنا لیتے ایسا کچھ نہیں تھا آپ لحظت السلام کی ایک حدیثیں صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے جامے کلمے کہنے والا آدمی بنایا ہے بات میں چھوٹی سی کرتا ہوں لیکن اس کے اندر دریاؤں کے دریاء علم کے پنہا ہوتے ہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر اور وہ میں بات پر آپ دیکھیں کہ آج حدیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں ایک حدیث پر ایک عالم جو ہے جمعہ کا پورا خطبہ دے سکتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو بات پھیلایا جائے اس کے اندر سے اتنے معنی نکلتے ہیں اتنے موتی نکلتے ہیں اس کوئے کے اندر سے کہ آپ میں تصور نہیں کر سکتے تو نبی علیہ السلام کی حدیث جو ہیں وہ بڑی قیمتی حدیث ہیں تو اس لیے نبی علیہ السلام کی زبان کو بڑی خاص پرٹیکشن اصل تھی خاص تحفظ اصل تھا خاص حفاظت اصل تھی اس لیے یہ بات بلکل نہ سمجھی جائے کہ قرآن شریف کے مختلف جو ہیں معنی ہم ایسے بنا لیں کہ سمجھی نہ ہے کوئی کچھ مراد لے رہا ہے کوئی کچھ مراد لے رہا ہے کوئی نہیں ہاں اس کے مختلف آگے سے آگے ڈیمنشنز تو ہو سکتی ہیں جہاد سمتیں تو ہو سکتی ہیں جیسے یہ مشرق ہے مغرب ہے شمال جنوب کمرہ تو اپنا ہی ایک جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پہ ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ آلیہ کے ساتھ تھا معاملہ تھا کہ آپ کے بات جو تھی اس کی مختلف جہاد تو ہو سکتی ہیں قرآن شریف کی ایک لفظ کی مختلف سمتیں تو ہو سکتی ہیں لیکن اس کے یہ نہیں کہ اس کے ایسے علم غلم مانی نہیں اس کے ہو سکتے جو ہم پہنا لیتے ہیں تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے اردو پنجابی میں آپ دیکھتے ہیں یا بنگالی زبان میں جو لہجے ہیں یہ آپ سب کے نزدیک ہیں کہیں ہمارے ہاں ذات کو جیم پڑا جاتا ہے تو اب آج کل عرب کے اندر بڑی کمی ہے عرب جانے کا مجھے اتفاق ہوا اور ایران بھی جانے کا وہاں بھی یہی کمی میں نے دیکھی ہے اصل الفاظ کی صحیح ادائی نہیں ہوتی ابھی عرب کے اندر ایک آپ سمجھنے الفاظ کی بدت چل نکلی ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ ذات کو دال پڑتے ہیں ولد دالین تو یہ اصل میں ذوالین ہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ایک رسم چل پڑی چونکہ عرب کے اس وقت لوگ وہاں ہمبلی ہیں اور وہ تقلیب وہ صلفی نہیں ہے ایک حوالے سے اہل حریف نہیں ہے وہ ہمبلی ہیں اس وقت سعودی عرب میں وہ ہنابلہ ہیں مقلدین ہیں تو ان کے ہاں ایک رسم یہ چل پڑی کہ وہ اب دال اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے عرب میں اب جو ضعیف کو دعیف پڑتے ہیں فضل پڑتے ہیں وہاں جا کے بڑی تقلیف ہوتی تھی بات کرنے میں بڑی قباحت محسوس کرتا تھا کاف کو غین پڑتے ہیں وہ لوگ اور اس کا شکوا میں نہیں کرتا یہ آج سے ستر اسی سال پہلے جب مولانا سنواللہ عمر سری رحمت اللہ لے گئے وہاں پر حج کرنے کے لئے تو انہوں نے اپنے پھر مکتوب لکھے عرب سے تو انہوں نے پھر یہاں اپنے ساتھی کو خط لکھا کہ آج کل میں عرب میں رہ رہا ہوں اور یہاں پہ ایک عجیب کام ہو رہا ہے کہ غین کو کاف اور کاف کو غین پڑا جا رہا ہے زواد اور زواد کو دال پڑا جا رہا ہے تو یہ ایک عجیب ہے اس سے بڑا خطرہ لاحق ہو گیا عربی سپانکو لیکن الحمدللہ اللہ تعالی کا خاص فضل ہے کہ یہ ابی تک الفاظ محفوظ ہیں اس میں ابی تک علماء نے کمپرومائز نہیں کیا تو لفظ صحیح زواد ہی ہے لیکن وہ لہجہ جیسے ہمارے ضرورت کو جرورت لفظ پنجابی زبان میں بنا لیا ہے لوگوں نے وہ کچھ کا کچھ بنا لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے بزرگوں کو دیکھیں آپ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمارے پنجابی کا بڑا بڑا ضعیف ہے ایک لفظ ہے نا اب تم وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑا ضریف ہو گیا یہ پنجابی کا حال دیکھ لیں آپ کیا نشر کیا ہے ہم نے لہجہ ہے نا اپنا تو وہ ضعیف لفظ کو ضریف میں بدل دیا انہوں نے ٹھیک ہے نا تو یہ ایسی کوئی نہیں قرآن پاک کو اس کے صحیح لہجے میں پڑھنا چاہیے ایک عرب سے ایک دفعہ میری بات ہوئی تو اس نے مجھ سے بات کرتے ہیں مجھے بڑا جناب میں نے اسے کہا کہ یہ حدیث جو ضعیف ہے تو مجھے پوچھنے لگا کہ ضعیف کیا ہوتا ہے مز ضعیف میں نے اسے بتایا کہ ضعیف ہم زور کو کہتے ہیں تو مجھے آگے سے وہ کہہ لگا اوہ ضعیف میں اسی وہ قسم میں کہا میں نے کہا نہیں ضعیف ہے وہ جھگڑ پڑا مجھ سے اس نے کہا تو عربی ہو عربی تو ہم ہے تو میں نے اسے پوچھا بھی عربی ویوکوف نہیں ہوتا یہ تو انہیں کہاں سے مفروضہ بنا لیا کہ عربی ویوکوف نہیں ہوتا یا انپڑ جاہل نہیں ہوتا یا گوار نہیں ہوتا یا جاڑ نہیں ہوتا وہ جناب اس سے مجھے بڑی گالی بھی مزے کی ایک اس نے ایسی میں تو چھپ کر گیا تو ارادہ تو میرا بھی تھا کہ میں بھی اسے ذرہ طبیعت سیٹ کروں تو مطلب بات یہ ہے کہ وہ اس حد تک متصف ہو گئے ہیں کہ وہ اب اپنے مخالفت میں کسی آدمی کو برداشتی نہیں کرتے اور کہتے جو ہم پڑھیں یہی صحیح ہے تو یہ بات آپ کے لغوش گزار کیے میں نے کہ اس ایک کو کیا یہ لفظ قصر ہے قصر کہتے ہیں یہ یہ محل کو تو میں نے وہاں سے جاتے ہوئے پوچھا مدینہ شریف میں کہ میں نے کہے یہ اوپر پہاڑ پر کیا ہے میرا دوست مجھے کہتا ہے وہی پر حیشی ہے وہ پندرہ بیس سال سے مجھے کہتا ہے غصر ہے اب میں سوچ میں پڑھ گئے یہ غصر کس کو کہہ رہا ہے میں غصر غصر کیا کہا بادشاہ کا محل یار اچھا میں نے کہا یہ تو غصر ہے نہیں نہیں اب یہاں ایسے بولو گے تو کوئی بھی نہیں سمجھے گا تمہاری زبان میں نے کہا چلو اچھی بات ہے تو یہ حالت انہوں نے عربی کی کر دی ہے لیکن الحمدللہ علماء اور محدثین اللہ نے ایسے آپ کو انایت کی ہیں وہ متاثر نہیں ہوئے چاہے کسی علاقے سے تھے بات انصاف کی کی ہمارے علماء انہوں نے کہا نہیں بھئی صحیح جو لفظ ہے وہی ہے زوا دی ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری اس طرح قرآن شریف میں یہ مسئلہ اس وقت پیدا ہو گیا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو ہائلائٹ کیا قرآن مجید اگرچہ ناصل اس نوان میں ہوا تھا جو مکہ میں قریش کے لوگ بولتے تھے لیکن ابتدان اس عمر کی اجازت دیری گئی تھی کہ دوسرے علاقوں اور قبیلوں کے لوگ اپنے اپنے لہجے اور محاورے کے مطابق اسے پڑھ لیا کریں کیونکہ اس طرح معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا صرف عبارت ان کے لیے ملائم ہو جاتی تھی یعنی انہیں پڑھنے میں آسانی ہوتی تھی فوری طور پر ان کے الفاظ کی رائی یہ سب ٹھیک کراتے تو قرآن شریف جو ہے وہ یاد کرنا مشکل ہو جاتا نسلوں سے تو وہ ان کی زبان وہی چلی آ رہی تھی تو اس لیے ابتدائی طور پر اجازت دے دی کہ آپ جیسے ہیں اس کو پڑھ لیں اس کے الفاظ بعد میں انشاءاللہ ہم صحیح کرا دیں گے ابھی اپنا اپنا وہ پڑھتے تھے اور سنتے اور وہ سمجھتے بھی تھے ہم اپنے علاقے کے لوگ جو ہیں جیسے میں نے آپ کو ضریف کی مثال دی ہم سمجھتے نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو یہ غلط کہہ رہا ہے لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے جو بزرگائی ہیں یہ آدمی جو بچارہ نہیں اس کے صحیح تلفز کو سمجھتا ہے لیکن رفتہ رفتہ جب اسلام پھیلا اور عرب کے لوگوں نے اپنے ریگستان سے نکل کر دنیا کے ایک بڑے حصے کو فتح کر لیا اور دوسری قوموں کے لوگ بھی دائرہ اسلام میں آنے لگے اور بڑے پیمانے پر عرب و عجم کے اختلاص سے عربی زبان متاثر ہونے لگیں تو یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر اب بھی دوسرے لہجوں اور محاوروں کے مطابق قرآن پڑھنے کی اجازت باقی رہی تو اس سے ترہ ترہ کے فتنے کھڑے ہو جائیں گے مثلا یہ کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص کو غیر مانوس طریقے پر کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے سنے گا اور یہ سمجھ کر اس سے لڑ پڑے گا کہ وہ دانستہ کلام الہی میں تحریف کر رہا ہے یا یہ کہ یہ لفظی اختلافات رفتہ رفتہ واقعی تحریفات کا دروازہ کھول دیں گے یہ دو شبے پیدا ہوئے کہ ایک تو کہ آپس میں اختلاف نہ ہو جائے امت کا کہ وہ کہیں یہ قرآن کو بگاڑ کر پڑھا ہے اور دوسرا یہ ہے اور اس میں مزے کی بات میں آپ کو اترہ دیں یہ پہلا جو ہے اس کا تو عام ہی ہے نا آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے بھی ہنفی بریلوی بھائی ہیں یا اس وقت دوسرے وہ سارے والد دعالین پڑھتے ہیں اور دوسرے اہل حدیث اور دیوبندی والد دعالین پڑھتے ہیں اس پہ آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور رسالے لکھے گئے مناظرے لکھے گئے مناظرے ہیں کوفہ کے لوگ اور بسرہ کے لوگوں کی آپس میں گریمرین کی لڑائی ہوئی اور اتیتی موٹی کتابیں لکھی گئیں فیصلہ مقالمے ہوئے بحثیں ہوئیں سب کی آپس میں تو یہ ایک چھوٹا سا نمونہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیکھیں مولانا نے لکھا اس کو اگر یہ بدل ہی جاتا اپنی اپنی زبان میں کاف کو وہ لوگ چے پڑھتے ہیں اللہ اچبر ترک کے لوگ آج بھی کاف کو چے پڑھتے ہیں میں ایران میں ایک ازان صدیت ہو کہا اللہ اچبر اللہ اچبر میں تو ایک دم سے میں نے کہا ہاں تو چے ہے یہ چے کہاں سے لے آئے پتا چلا جی یہ مولوی صاحب ہیں یہ ترکی کے قریب کے علاقے کے ہیں تو میں نے کہا اچھا وہ پھر میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا پڑھتا ہے اس نے پڑھا زالی چل چتابو لا رائی بافی زالی کل کتابو لا رائی بافی کاف اور چے کفر کس میں اس طرح اور بڑی بڑی چیزیں ہیں اگر آپ عرب میں جائیں گے تو بڑی چیزیں ہیں مصریوں کی عربی تو بہت کم سمجھ میں آتی تو کہا اس سے آپس میں لڑ پڑیں گے دانستہ کلامِ الہی میں تحریف کر رہا ہے یا یہ کہ یہ لفظی اختلافات رفتہ رفتہ واقعی تحریفات کا دروازہ کھول دیں گے یا واقعی کوئی بندہ ان لفظوں کو کچھ اور کا اور بنا لے گا اور پھر وہ آپ کے ہاں اس کی بڑی مثال اگر آپ نے دیکھ رہی تو آپ کے ہاں یہاں پر پرویز غلام احمد پرویز اس نے عربی زبان کا ایک وہ حلیہ قرآن شریف کی لفظوں کا بنایا اب یہ اللہ ہی بنا دے جو جی چاہا اس نے معنی کی ہے نماز کے پھر منکر ہوئے روزوں کے پھر جاتے ہیں ہر شیعہ کے ہی وہ کسی اور معنی میں اس کی مقاصد تو ٹھیک ہیں بیان کی جاتے ہیں عبادات کے لیکن عبادات کی ظاہری رسوم کو بھی باقی رکھنا تھا تو اس نے بڑا حشر کیا مطالب القرآن فلان فلان لیکن اللہ کے فضل سے سید مدودی نے یہاں ہمارے دارِ ارکم کے ایک استاد ہیں ڈاکٹر محمد دین قاسمی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے بڑے نیک ہیں ہمارے بڑے محبیں یہاں دارے میں بھی آتے ہیں بڑے اللہ والے انہوں نے اس پر پی ایش ڈی کی اس کا محاصبہ کیا پہلے دن سے جو لکھتا تھا آج کے آخری دن تک سب چیزوں کو اکٹھا کر کے زبردست اتنا تیسیز موٹا لکھا ہے اور ابھی تک وہ لکھتے جا رہے ہیں مجھے پیشلی نے بتایا انہوں نے کہہ دینا تو میں نے کہا آپ آ جائیں میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں حوالہ اس کا نکال کے دیتا ہوں یعنی اتنی تھی موٹی وہ تو اس کے اندر یہ دیکھیں تو کھل جاتا پھر لڑائیاں ہوتی مانی اور بن جاتے جیسے اب ہمارے ہاں ہوئیں یہاں یہ ہے کہ عرب و عجم کے اختلاص سے جن لوگوں کی زبان بگڑے گی وہ اپنی بگڑی ہوئی زبان کے مطابق قرآن میں تصرف کر کے اس کے حسن کلام کو بگار دیں گے اس وجود سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کے مشورے سے یہ تیع کیا کہ تمام ممالک اسلامیہ میں صرف اسی میاری نسخہ قرآن کی نکلیں شائع کی جائیں جو حضرت عبو بکر صدیق کے حکم سے زبط تحریر میں لائے گیا تھا اور باقی تمام دوسرے لہجوں اور محاوروں پر لکھے ہوئے مساحف کی اشاعت ممنوع قرار دی دی جائے جس نے اس کو لکھا تو اپنی مرضی سے اس کو لفظ کو بنا لیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی کتابت بھی ویسے ہی کرو جیسی کی کتابت حضرت عثمان کے دور میں تھی ابھی بھی اس قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں تو کہیں کہ ایک آدھ لفظ نا زائد پڑا ہوا الف نظر آتا ہے آپ کو اس کے اوپر کوئی حرکت ہی ہوتی تو وہ کس لیے ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کی کتابت کو ویسے ہی محفوظ کر لیا گیا وہ کاری نے وہاں لگا دیا تو وہ آج تک لگتا ہی چلا آ رہا ہے لگتا ہی چلا آ رہا ہے تو پڑھنے میں نہیں آتا لیکن بعض لوگوں کو پڑھتے وقت شبہ ہو جاتا ہے کہ شاید اس حرف کے اوپر بھی کوئی حرکت ہے تو وہ یہاں پر ایک صاحب نے قرآن لکھا تھا تو اس نے سوچا کہ اس لفظ کو جو ہے نا نکال کے حرف کو تو اس کو صحیح لکھا جائے کر لیا جائے تو میں نے مولانا مرہوم سے زمانے میں بات کی میں نے کہی انہوں نے کہا نا ہمیں سارا پتہ ہے کہیں کہیں ہے یہ ایسے ہی لکھا جائے گا ہم اس کی کتابت کو بھی نہیں بدلیں گے ٹھیک ہے چلنے دیں کوئی غلط ہی نہیں ہے وہ وہ صرف دوسری قوموں کو بتانے کے لیے کہ یہاں علیف لمبا کرنا ہے آپ نے اس کے لیے ایک الفظائد ڈال دی تو میں نے کہا وہ علیف تو ویسے پیچھے سے ہم مات کے ساتھ ہوگا نہیں نہیں ہمیں جیسا لکھا ہے ویسا لکھا رہے ہیں اس لیے ہمارے بعض اوقات اس کو سیٹ کر کے لکھا ہے تو یہ خادم الحرمین شریف ہے جو عربی قرآن ہے عربوں کو جو دیتے ہیں پڑھنے کے لیے وہ ہماری رسم الخات سے ان کا رسم الخات تھوڑا سا بدلہ ہوا ہے تو میں نے وہاں سے خرید کر پڑھا تھا بڑا اچھا لیکن جو ہمیں دیتے ہیں وہ ہی دیتے ہیں جو یہاں چلتا ہے یہ معلومات اکٹھی آپ کو دے رہا ہوں اس میں بڑی محنت کی ہوئی ہے اس طرح نہیں بھی میں نے ایک دن بیٹھا تھا سارہ سیکھ لیا مجھے بھی مختلف جگہ سے اپنے تجربات سے مشاہدات سے بزرگوں سے مل کے کتابوں میں پڑھ کے ملانا صاحب سے پوچھ کے اور علماء سے پوچھ کے یہ بڑی دیر کے بعد ایک اٹھی کر کے دے رہا ہوں اس لئے میرے بانی فرما کے نا سے ذرا جذب کر جائے عالم کا یہی ایک ہوتا ہے وہ بچارہ پڑھ پڑھا کے بیس کتابیں پڑھتا ہے تب جا کے آپ کو یہ خطبہ دیتا ہے آپ سن سنا کے کہتے ہیں آج مزہ نہیں آیا وہ بات نہیں تھی کچھ صاحب سبحان اللہ میں کوئی نور جہاں کا گانا تو انہا بھی سر لے میں گا کر آپ کو سنا کے ہیں جی بعد بود کیا آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کہہ رہے بھی اتنی مہنس سے ہم آپ کو سناتے ہیں آپ نے تو بات سن نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس لئے ذرا قدر سے دیکھا کر علماء کو ایسا ہی نہیں علماء آگئے دنیا میں آج جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں یہ ٹھیک ٹھیک اسی مصحف صدیقی کے مطابق ہے جس کی نقلیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سرکاری احتمام سے تمام دیار و امسار میں بھیجوائی تھی یعنی تمام دیار و امسار تمام ممالک اور ملک اور اس کے ساتھ شہروں کے اندر بھی اس وقت بھی دنیا میں متعدد مقامات پر قرآن کے وہ مستند نسخیں مجود ہیں کسی کو اگر اگر قرآن کی محفوظیت میں ذرا برابر بھی شک ہو تو وہ اپنا اتمنان اس طرح کر سکتا ہے کہ مغربی افریقہ میں کسی کتاب فروش سے قرآن کا ایک نسخہ خریدے اور جاوہ جاوہ ایک علاقہ ہے میں کسی حافظ سے زبانی قرآن سن کر اس کا مقابلہ کرے اور پھر دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں میں حضرت عثمان کے وقت سے لے کے آج تک مختلف سنیوں کی لکھے ہوئے جو مسافر رکھے ہیں ان سے ان کا تقابل کر لے ٹیلی کرے اسے آپ اس میں اور اگر کسی حرف یا شوشے کا فرق وہ پائے تو اس کا فرض ہے کہ دنیا کو اس سب سے بڑے تاریخی انکشاف سے ضرور مطلع کرے بہت نامور ہم نے فرمایا بڑا قیمتی جملہ ہے تو اس میں تھوڑا سا خفیف سا مذہب اور تنز بھی مولانا لگایا بھی جو جس بندے کو بڑا شوق ہے نا یہ سائیوں کو یہودیوں کو یہ بڑے ہم سے کہتے ہیں جی وہ فرق ہے مولانا کے ذرہ ہمیں ضرور ان کے شاف سے وہ جو آئینسٹائن بننا ہے اس نے وہ بن جائے پھر ہمیں ضرور پتا ہے بیس آئینسٹائن نے کیا نہیں شاہ جو ہے وہ نکالی ٹھیک ہے تو اس کے ضرور مطلع کوئی شک نواز قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے شاک کرنے والے تو باپ کے بارے میں شاک کر جاتے ہیں قتل نہیں ہوتے ماں کو بہنوں پہ شاک کر جاتے ہیں قتل نہیں ہوتے آپ دیکھتے تھے بیویوں پہ بیٹیوں پہ ٹھیک ہے اپنی سگے بھائیوں پہ تو اس شک یہ جو ہے شک ہے نا یہ ذہن کی اللہ ڈالتا ہے وسوسہ اللہ ذی یو وسوسو فی صدوری ناس شیطان کا کام وسوس میں ڈال دینا تمہیں نہیں پتا پھر وہ چپ کر جانا وہ بندہ سوچتا ہے کونسی بات اس کو پتا مجھے نہیں پتا میں اتنے ہی کہہ رہے ہیں زیادہ لمبی بات بھی نہ کریں لمبی باتیں کرنے سے بھی کام خراب ہو جاتا ہے بڑے بندے ذہین ہوتے ہیں رہن دے فتید نہیں پتا کسی کے بارے میں آج کل کے دور میں ہم پوچھتے ہیں یہ لڑکا کیسا ہے لڑکا تو ٹھیک ہے چلو اب آپ نے کر لیا تو کیا کہنا ہے اس طرح کے تفسرے گھروں کو جار رہے ہیں بچیوں کے دھروں کو جار رہے ہیں ٹھیک ہے نا بچیوں کے بارے میں ایسے باتیں کہہ دیتے ہیں کہ کیا کریں جی بس ٹھیک ہے اب آپ نے کر تو لیا ہے یہ گھر اجڑ جاتے ہیں شکوک سے یہ تو پھر اللہ کی کتاب ہے کہ اگر کسی کو یہ شک ہے کہ اللہ کا کلام نہیں اللہ نازل نے کیا تو کر سکتا ہے لیکن یہ بات کہ جو قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے یہ بلا کسی کمی بیشی کہ ٹھیک وہی قرآن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا یہ عظم جزم کے ساتھ مولانا مہدودی رحمت وآلہ علیہ تو یہ زور کا جملہ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہے اس کے اندر مولانا نے کہا تم میرے ایمان کی پوچھتے ہو میرے تو یہ ایمان کہتا ہے کہ یہ قرآن بلا کسی کمی بیشی کہ بلا کسی کمی بیشی نہ ایک لفظ زیادہ نہ کم نہ ایک زبر زیادہ نہ پیش کم نہ زیر زیادہ نہ کم نہ شد زیادہ نہ کم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر جس طرح اللہ رب العزت نے اتارا محفوظ طریقے سے ویسے ہی آج میری آنکھوں کے سامنے یہ محفوظ طریقے سے پہنچا ہوا قرآن چاہے جلائیں یہ کفار اس قرآن کو اس کے مقابلے میں آیتیں بنا بنا کر لائیں اس کے معنی بگاڑ بگاڑ کر آپ کو اور مجھے پیش کریں جو مرضی کرتے جائے لیکن اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے قرآن کریم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زندہ ذات کا متبادل ہے یہ با ذہن میں رکھیں ایک تاریخی جملہ کہنے لگاوں اگر کوئی آدمی پہنچ گیا کسی طالب علم کے دل میں بات بیٹھ گئی یہ نا تو اس سے پتہ نہیں ہزاروں کتابیں بنا سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ شخصیت کہ آپ یہاں سے دوسری دنیا میں چلے گئے اس کا متبادل ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ عالیہ موجود ہوتی تو وہ ڈھلنا چاہتا اسلام کے پیکر میں تو وہ اسی قرآن کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈھالتے آپ یہی کچھ فرماتے جو اس قرآن کے اندر ہے اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا ہے تو اس قرآن کریم فرقان حمید کی خوبی یہ ہے کہ یہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوا دیتا ہے یہ ذہن میں رکھیں یہ قرآن شریف کا اجاز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر لفظوں میں ڈھلا ہوا کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کلام کو دیکھیں کیوں سعیدہ کائنات صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا تو آپ کو آپ نے اس سے یہ فرمایا کہ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا اس سے کہا میں پڑھتا ہوں فرمایا وہ ہی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن شریف کے اندر جن امور سے منع کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کا بتایا گیا کہ اللہ کو ایک انسان چاہیے تو کیسا چاہیے جس کا قرآن میں مطالبہ کیا گیا ہے وہ چاہیے تو اس کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ ایسا آدمی کہاں پر ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ آلیہ ہے بس فقط ایک ذات فقط ایک ذات فقط ایک ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کسی اور ذات کا نام نہیں ہم لے سکتے صرف ایک ذات حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یہ بات ذہن میں آپ اٹھا لیں اور کچھ نہیں ہے آپ ہی ہیں جہاں پر ہیں میارِ حق میارِ زندگی عصوہِ حسنہ عصوہِ کاملہ پورے کا پورا ایک ہی ہے دنیا میں بس سب کو اس ایک کی طرح کا بننا ہے سات عرب انسان اس وقت روئے زمین پر ہیں کم و بیش ان سات عرب کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا ہے بس اور کسی جیسا حکم ہی نہیں ہے وہ سات عرب آج بن جائیں پوری زمین کو جنت میں تو ہم بعد میں جائیں گے پہلے یہ جنت بن جائے گی پہلے یہ جنت بن جائے گی اگر اس پیکٹ میں یہ ڈھل جائیں جس جنت کا واضح کیا ہے نا وہ تو ملے جائیں گے ہی ہم لیکن یہ انشاءاللہ حضی لیکن یہ پہلے بن جائے گی سات عرب انسان ایک ذات صرف ایک ذات اور ایک کتاب صرف ایک کتاب اللہ کی وعد دولہ شریف کی یہ ہے اس لئے کوئی محمولی چیز نہیں قرآن شریف آپ میں سمجھتے کوئی عام ہے نا جی نا اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھو تمہیں صرف ایک ہی ذات نظر آئے گی جو ڈرتی بھی ہے اللہ کہتا ہے درو مجھ سے تو ڈرنے والی ہے اللہ کہتا ہے ایسے بن جاؤ ویسے بننے والی ہے اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرتی اللہ کہتا ہے یہ یہ کر کے دکھاؤ وہ کر کے دکھاتی ہے اللہ کہتا ہے عقیدہ ایسا رکھو وہ ویسا عقیدہ رکھتی ہے اللہ کہتا ہے معاملات زندگی یوں کرو وہ ویسے کرتے ہیں عبادت ایسے کر دی تو ویسے ایسی چاہیئے مجھے انسانی طریق میں یہ آخری تین جملے بہت کام کے انسانی طریق میں کوئی دوسری چیز ایسی نہیں پائی جاتی جو اس قدر قطعیص ثبوت ہو پوری دنیا میں کوئی ایسی ایتھنٹیک ایتھنٹیکیٹڈ سب سے زیادہ موسٹ ایتھنٹیکیٹڈ مضبوط جس کے اپنے پاؤں جتے ہیں مضبوط کوئی ہلا نہ سکے جس کو جیسے آسمان کو کوئی نہیں ہلا سکتا اگر کوئی شخص اس کی صحت میں شک کرتا ہے تو وہ پھر اس میں بھی شک کر سکتا ہے کہ رومن ایمپائر نامی کوئی سلطنہ دنیا میں رہ چکی ہے اگر اس پہ کرنا ہے تو مولانا نے کہا پھر اس پہ بھی شک ہو جائے گا اس کی تو طریقے پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں ہمیں رومن ایمپائر میں یہ ہوا آپ لانی جگہ تم تھے وہاں رومن ایمپائر کو گزرے کتنے ہزار سال ہو گئے تم تھے کہاں تھے اور کبھی مغل ہندوستان پر حکومت کر چکے ہیں اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا کہ مغل بھی کبھی نہیں تھے اگر قرآن نہیں تو پھر دنیا میں کوئی شہ بھی نہیں سب کا انکار کرو ہم نے کون سانکوں سے دیکھا ہے پھر تو وہ لوگ جو بھٹو کے زمانے میں پیدا ہو گئے وہ بھی کہہ دیں کہ بھٹو نہیں قائد آزم نہیں ٹھیک ہے اور نیپولین نام کا کوئی شخص بھی دنیا میں پایا گیا ہے فرانسیسی جرنیل انگریزوں کو شکست تھی بڑا سیدھا کر کے رکھا تھا اس نے ان کو اگر بارش نہ نہ ہوتی اس رات سیدھا کر دیتا ہے تو یہ بارشی پڑھ گی بچائرے کا سارا کامی ریاست کا الٹو پلٹو ہو گیا جانگی ہار گیا ورنہ بڑا ان کو سیدھا رکھا تھا اس نے ٹھیک ہے نا یہ بڑے اس ہی کے حد جنہاں بندے کے پتر بنے تھے بڑی تقریر کرتا ہے نیپولین یہ اسی کا جملہ ہے تو مجھے اچھی ماں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا اس کے بڑا بڑی شخصیت تھی وہ بچائرے کو پھر بند رکھا ہے انہوں نے ایک جزیدھے کہتا تھا ایسے ایسے تاریخی تاریخی حقائق پر شکوک کا اظہار کرنا علم کا نہیں جہالت کا ثبوت ہے جیسے یہ ان تاریخی حقائق نیپولین کو اور ان سب کا انکار کرنا جہالت ہے نا ایسے ہی قرآن کے قطعہ ثبوت ہونے کا انکار کرنا جہالت ہے یہ علم کی علامت نہیں ہے یہ مولانا نے ایسی محمولین کہ مولانا مولودی رحمت اللہ علیہ سارے جہان کا علم پڑے ہوئے تھے وہ کتاب میں وہ کتاب میں ادھر ادھر سے پورے فلسفے یہ وہ سارا کچھ چھے مہینے تو انہوں نے اپنے آپ کو بپال کی لیبری میں بند کر لیا تھا اندر سے پوری بپال کی لیبری یہ جہاں سے ریاست بپال جو ہے اس نے اہل لیسوں پر بڑا ہاتھ رکھا یہ جتنے تراجم پہلے بخاری شریف کی چھے کتابوں کے یہ سارے ملتے ہیں ادھر سے انہوں نے کروائے ہیں قرآن شریف کے بھی نواب وحیدو زمانے نواب بپال کے کہنے پر نواب صدیق صاحب بھی ہمارے وہین کے تھے تو ادھر لیبری میں بند کر لیا انہوں نے اپنے اور اس میں پڑ پڑ کے پڑ پڑ کے پھر الجہاد فلسلام لکھی اس سے پہلے مولانا نے کہا میں نے اپنے ذہن کو ٹھٹولہ کہ کیا میں مجھے مسلمان ہونا چاہیے اللہ بھی ہے کہ نہیں اس پہ مولانا جاتا ہے میں نے اپنے ذہن میں بیسے کی پھر نبی کو کیوں ہونا چاہیے پھر آخرت کی ہونا چاہیے پھر ایسی کتاب کونس ایسا متعلقہ متعلقہ کرتے کرتے کیا کافروں کا کیا مسلمانوں کا کیا دہریوں کا سب پڑھا قڑنے کے بعد کہتا ہے پھر میں نے شعوری طور پر اسلام کمول کیا میں اصلی مسلمان نسلی تو تھا ہی لیکن پھر میں نے نسلی کو ایک سائٹ پر اکھلے بھی نہیں ہے ایسے بات چلے گی پہلے میں نسلی تو تھا اب میں نے اصلی بننا ہے دوبارہ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے تب ہی تو اتنی بڑی جماعت اسلامی کی تاریخ میں جو اتنا سالح لٹریچر ہے وہ سید مدودی کا اتنے اتنے کتاب چھے ہیں تو فلسفے کی تھی اتنی بڑی کتابوں کے اوپر وہ بھاری ہے اتنے اتنے کتاب چھے ہیں لیکن مصیبت ہے وہ سمجھ اس کو وہ بندہ اس کی قدر کرتا ہے جس کو پتا ہے کہ علمی دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے جس بندے نے اپنی پوری غزائیں کھاکا کے جس کی سید برباد ہوگی ہو تو اس کو ہی پتا ہے کہ صحیح خوراک کس کو کہتے ہیں اور صحیح میڈیسن کی شیعہ کا نام ہے ٹھیک ہے نا تو مولا نے کہا یہ پھر وہ جہالت ہی ہے پھر جیسے ان کا انکار قرآن اگر انکار ہے تو انکار پھر اس کا ہے جو دلیلیں اس کے لیے لاؤ گے اس سے بڑھ کر ہزاروں گناہ زیادہ ہم اس قرآن اکریم کی دیں گے یہ دراصل دعویٰ کی ہے مولانا نے بہت بڑا دعویٰ سے ہی مدودی نے کیا اس زمانے میں اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے عالم جو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ایسی ہی دیکھ رہا ہوتا وہ ایسی ایسی بات سے مجھ سے کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا دفعہ ہو چکا یہ ہونے ہی نہیں یہ پانی ایچ ٹو جو بنا رہا ہے یہ پانی یہ ہائیڈروجن اور نائٹروجن کو ملا رہا ہے آکسیجن کو تو ملا ہی نہیں رہا تو کیسے پانی بن جائے گا جبکہ پانی کا فارمولہ ہی جو ہے وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے نائٹروجن تو ہوتی ہی نہیں اس کے اندر تو اس کو وہ اس کی خاص جو ہے تناسب سے ملانے سے تو اس لیے وہ کہتا ہے یہ کر لے جو اس نے کرنا ہے وہ ہونا ہونا کچھ نہیں کیونکہ یہ وہ چیز ہی بھی آپس میں دو چیزیں ملا رہا ہے دو تاریں جوڑی رہا ہے یہ بلب بلب کوئی نہیں روشن ہونا چلا تیرے وہ برد دماغہ تو ہو سکتا ہے بلب نہیں روشن ہو سکتا اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم فرقانے ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے